بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویلوی شہر سیفر رحمان کا سلام سب سے پہلے عید ملاد و نبی کی مبارک بات قبول کریں ہمارے آخری پیغمبر ہمارے کلمہ شہادت کا حصہ ہمارے ایمان کا حصہ تخلیق کائنات کا باعث اور تخلیق کا عبد تک رہنے کا باعث جو شخصیت ہے اس پہ لاکھ و درود و سلام آپ کو بہت زیادہ عید ملاد و نبی مبارک اب ہم آتے ہیں اپنے معاملات کی طرف تحصیل دار کی خبریں آپ کے سامنے آئیں گی کچھ تحصیل دار کی ایٹ جا چکی ہے پرنٹ ہو چکی ہے اب اخبار میں آنی ہے وہ آئی آر کے دفعہ آفس میں جا چکی ہے تاکہ یہ پبلش کی جا سکے لیکن کل چھٹی ہے میب بھی کل نہ آئے اینی ہاؤ سنڈے سے پہلے آ جائے گی اس کے سلیبس میں کچھ تبدیلیوں کی خبریں ہیں آپ تک بھی پہنچی ہوئی ہیں میرے تک بھی پہنچی ہوئی ہیں ان میں دو پیپرز کا اضافہ کیا گیا ہے ایک کردو کا ایسے انگلیش کا ایسے اور اس کے علاوہ ریونیو ایکٹ ڈالے جا رہے ہیں تو آپ کو اب اس کے مطابق تیار کرنی ہو تیاری کرنی ہوگی ریونیو ایکٹ کے حوالے سے تحصیل دار کے ٹاپک پہ کاروان والوں نے بھی بک پبلش کی ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اپنی انفرمیشن اینڈ نولیج اگر کوئی آپ کے تحصیل دار یا پٹواری سہبان میں سے کوئی قریبی ہے تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ وغیرہ ٹین ایمسی ایکٹ وغیرہ وراست کے بارے میں جو اصول ہیں وراست میں تقسیم اس قسم کی باتیں آپ کو تیار کرنی چاہیے آپ کو تیاری زبردست کرنی ہوگی تو ایسیز کے لیے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہ منفرد اردوک کے مضامین کاروان اور کمپیٹیٹیو ایسیز یا کوئی بھی اچھی بک امتیاز شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ والی مائے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ وہ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اور بھی ایسیز پر بے شمار کتابیں ہیں اگر آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے چونکہ صرف فورٹین سیٹس ہیں تو سک کی طرف دیکھیں حمد کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے منیسٹیل کوٹے کا رسیین ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ وہ بھی چند دیروں میں اس کی ایڈ بھی آ جائے گی آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے کہ منیسٹیل کوٹہ پی ایم ایس کا سلیبس اور تحصیل دار کا سلیبس ایک جیسے ہی ہے اور ایک اللہ کا شکر ہے کہ فائنل ریزلٹ آ گیا پی ایم ایس کا اور کچھ جلدی آ گیا اور اللہ نے بھرم رکھا میں نے آپ سے کہا تاکہ انشاءاللہ آٹھ دس دنوں میں آ جائے گا تو وہ ریزلٹ آ گیا اب ان کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ بھی دسمبر میں آ جائے گا اور بہت امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے ایڈ بارٹائزمنٹ دسمبر میں بھی آ سکتی ہے تو یہ میڈی ایر ویل وی شیر کچھ سے ان سیٹوں کے بارے میں باتیں اور سیٹی آئی کے بارے میں دوست پوچھتے ہیں تو ان کی ستائیس کو میٹنگ ہو گئی ہے تو اس میں بھی فائنل ہو گیا ہے انشاءاللہ اکتوبر میں آپ کی سیٹی آئی کے سیٹس بھی آ رہی ہیں تو ان کی بائی فرکیشن کے بارے میں میٹنگ تھی کہ کس سبجیکٹ کو کتنی سیٹیں دینی ہیں تو ڈی پی آئی صاحب بھی میٹنگ میں تھے ایڈیشن ڈی پی آئی اور ایڈیشن سیکٹی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تو یہ میٹنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ سیٹیں بھی آپ کی منتظر ہیں تو میڈی ائر واقعی جو سیٹس کا اگر میں نام نہیں روں گا تو آپ نراض ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ساری پائپ لائن میں ہیں جس میں ایک سائز انسپیکٹر ہے لیکچرز ہیں جس میں ایچمز ہیں ایس ایس ہیں ٹی ایس او ہے انٹی کرپشن کی سیٹیں ہیں تو یہ کسی طرح کسی وقت بھی انشاءاللہ انی ٹائم یہ سیٹیں آ سکتے ہیں اور مید ہے کہ سنڈے سے پہلے آپ کو کافی اچھی خبریں ملیں گی تو یہ میڈی ائر ویل بی شیر آپ کے لیے کچھ آہم خبریں تھیں اور باقی جو ایک جنرل میں آپ کو ایک انسٹرکشن دیتا ہوں کہ محنت کے بارے میں اس میں آپ لگے رہیں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے آپ مایوسیوں سے نکلیں اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی نیت ٹھیک رکھے آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے انا پرستی کے آسیب سے بچیں اپنے گریبار میں جھانکے اور ہمیشہ یہی سمجھیں کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں ہیں جو کہ جن میں بڑی آجزی اور انکساری ہے فیض آمد فیض کا شیر آپ کی نظر کرتا ہوں وہ اس سوالے سے ہے کہ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں سارے جگڑے انا کے ہوتے ہیں بات نیت کی ہے صرف ورنہ بات نیت کی ہے صرف ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں مت برا کہنا تو کچھ دوست ہمیں بھول جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی کچھ شادہ دیلی رکھیں کہ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا لوگ کتلے خطا کے ہوتے ہیں اور آخر میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تو وہ میرا اس طرح سے ہے فیض وہ میرا اس طرح سے ہے فیض جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں تو یہ اتنی لگن بھی ہے اگر اس دور میں جو کہ میں سمجھتا ہوں ناپید ہو چکی ہے تو مائی ڈیئر ویلویشر ان انفرمیشن کے ساتھ گو سٹریٹ انشاءاللہ یو مل بی کٹنگ ایبری سیٹ ان دس ایئر ایجوکیٹر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں ذکر نہیں کرتا میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ پائیپ لائن میں ہیں اس پر ڈسکیشن وغیرہ چل رہی ہے کسی وقت اور اچھی خبریں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے پھر آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ